صفحہ نمبر دو سو ستاسی سیرت النبی چل جلد اول اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پرجام ترین کتاب سیرت النبی علامہ شبلی نامانی رحمت اللہ علامہ سید سلیمان ندبی رحمت اللہ آج گا ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ سن ساتھیجی خیبر آخر سن چہدری یا اوال سن ساتھیجی خیبر اس پر ہمارا موضوع چل رہا ہے تو اس کا آج دوسرا بھی لگ ہے اور یہ صفحہ نمبر دو سو ستاسی ہے اور زی کرد محرم سن ساتھیجی نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم غطفان کی شرکت جنگ کا دیباچہ یہ تھا کہ زی کرد کی چراغہ پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراغہ تھی اس قبیلہ کے چند آدمیوں نے بے سرداری ہماری عبد الرحمن ابن ایینہ چھاپا مارا اور بیس اونٹنیاں پکڑ کر لے گئے حضرت ابو ذر رضی اللہ کے سابزادے کو جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے قتل کر دیا اور ان کی بیوی کو گرفتار کر کے لے گئے مسلمانوں نے جب یہ تاقب کیا تو وہ درہ میں گس گئے وہاں ایینہ بن حسن جو قبائل غطفان کا سپہ سلار تھا ان کی امداد کو موجود تھا مسلمانوں میں حضرت سلمہ رضی اللہ بن اقوح بن الکو ایک مشہور قدر انداز صحابی تھے سب سے پہلے ان کو اس غارتگری کا علم ہوا انہوں نے واسبہ کا نعرہ مارا اور دوڑ کر حملہ آوروں کو جا لیا وہ اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے سلمہ رضی اللہ نے تیر برسانے شنو کیے حملہ آور بھاگ نکلے انہوں نے تاقب کیا اور لڑ بھیڑ کر تمام اونٹنیاں چھوڑا لئے تمام اونٹنیاں چھوڑا لائے دربار نبوت میں آ کر عرض کی کہ میں دشمنوں کو پیاسا چھوڑا پیاسا چھوڑایا ہوں اگر سو آدمی مل جائیں تو ایک ایک کو گرفتار کرتے لاتا ہوں آپ نے رحمت عالم کے لیاس فرمایا عام روایتوں میں گویا کہ غطفام نے مسلمانوں کے خوف سے اس کو منظور نہیں کیا تاہم یہ ظاہر ہے کہ ان کی اس ناتر فداری پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اس واقعہ کے تین دن بعد خیبر کی جنگ پیش آئی جنگ خیبر کا یہ واقعہ ہے تو یہ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاغ میں بتائیں گے صدق اللہ علیہ الرزیم وصدق رسولہ النبی کریم